مہا شکت شالی وشی کرن کا آپ کو ٹوٹکا بتانے جا رہے ہیں یہ وشی کرن استری کے اوپر بھی کام کرے گا اور پروش کے اوپر بھی کام کرے گا وشی کرن آپ نے بہت کیے لیکن آپ کو سمدھان نہیں ملا آپ کی جو گل فرنڈ تھی وہ ابھی بھی آپ سے بات نہیں کر رہی ہے یا آپ کا وائفرنڈ تھا وہ بھی آپ سے بات نہیں کر رہا ہے پتی آپ سے ناراض ہو گیا ہے تو دھیلے دھیلے کر کے اور بھی زیادہ ناراض ہو گیا ہے اب آپ سے وہ بات نہیں کرتا سرسرال میں آپ کو وہ پیار نہیں مل رہا ہے جس پیار کو آپ پانا چاہتے ہیں تو ایک بار آپ اس وشی کرن کے کاری کو ضرور کریے گا نمشکار میرے پیارے بکتوں آپ دیکھ رہے ہیں جی ایچ ٹی وی میں ہوں تانتر چھنو لال بہت سواگت کرتے ہیں اپنے چینل میں آپ سب ہی کا ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں تو جی ایچ ٹی وی آفیشل کانٹیک نمبر ہم نے سامنے دیا ہوا ہے آپ مجھے واتس اپ ضرور کریے گا اور ویڈیو کے بشے میں کچھ پوچھنا چاہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ ہر کسی کو شاید نہ سمجھ میں آئے اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مجھے کمنٹ ضرور کریے گا ماترانی کی جے جکار کریے گا ویڈیو پسند آ جانے پر آپ لائک ضرور کر دیجئے گا دوسروں کے پاس میں شیئر کرنا تو بلکل نہیں بھولیے گا تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ وشکرن کیسے کریں گے وشکرن کسی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کسی کو پانے کے لیے ایک طرفہ محبت ہے آپ کے دل میں اس پیار کو اس کے دل میں جگانے کے لیے آپ اس وشکرن کے ٹوٹکے کو کریں گے اس میں آپ کو صرف دو لحسن کی کلیاں اور ایک سوئی کوری چاہیے ہوگی اس وشکرن کو کرتے سمیں آپ کو کچھ باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ یہ نہیں جانیں گے تو آپ کا پیار آپ کے وش میں نہیں ہوگا کچھ لوگ ایک بار جب ٹوٹکا کرتے ہیں تو پہلے جو آپ نے کیا ہوا ہے پہلے جو آپ منطر اچھانے کر رہے ہیں جو ٹوٹکے کر رہے ہیں اسے آپ بند کر دیجئے اب ہمارا بتایا ہوا اپائے جو میں نے بتایا اسے آپ کر کے دیکھیں آپ کو ریزلٹ ضرور ملے گا سبھی اپائے سبھی منطروں کو ایک ساتھ اچھانے نہیں کرنا چاہیے کسی بھی ٹوٹکے کو کسی کے بھی بتائے ہوئے ٹوٹکے کو کبھی ان کا کبھی ان کا ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے اور دوسری جانکریہ آپ کو ہم دے دیتے ہیں کہ کسی ایک انسان کو مند میں بسا لیجئے اسی کے اوپر آپ اس وشکرن کو کرئے نہ کہ آپ بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ وش میں کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی یہ وشکرن نہیں اثر کرے گا کسی ایک انسان کو آپ دماغ میں رکھئے دل میں رکھیے اسی کے اوپر آپ کو یہ وشکرن کرنا ہے دوستوں سامنے سکرین کے اوپر آپ کو دیکھنا ہوا اور جو میں نے لکھا ہے اسے پوری دریقے سے پڑھ لیجئے سکرین کے اوپر جو بھی آپ کو نظر آرہا ہے ویسے ہی آپ کو کرنا ہے آپ کو دو لحسن کی کلیاں لینی ہے اور دونوں کلیوں پر ایک کلی پر اپنا نام لکھنا ہے اور ایک کلی پر اس کا نام لکھنا ہے چھلکہ نہیں اتاریں گے تو بھی ٹھیک ہے جیسے ہے ویسے رہنے دیجئے سب سے پہلے ہمیں لیسن کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد میں ساف ستری چیز کے اوپر رکھنا ہے کوئی کاغذ ہو یا کوئی کپڑا ہو ایک دم کورا ہونا چاہیے کوئی گندہ اس میں نہ لگا ہو اور جھوٹا کاغذ نہ ہو اور آپ بھی کوئی طریقے سے ساف ہونے چاہیے آپ کپڑا کوئی بھی پہن سکتے ہیں کسی بھی رنگ کا پہن سکتے ہیں کسی بھی طرح کا کپڑا پہن سکتے ہیں کپڑا پہننے میں یا کسی بھی رنگ کی کوئی پاوندی نہیں ہے آپ کا کپڑا صاف ہونا چاہیے اور آپ پورپ کی دشاں میں بیٹھ جائیں گے دو کلی لیسن کی لیں گے ایک کلی پر اپنا نام لکھیں گے اور ایک کلی پر اس کا نام لکھیں گے لکھنے کے بعد میں ایک سو انیس بار دھیان سے سمجھئے گا ایک سو انیس بار آپ کو سوئی کے اوپر اپنا اور اپنے پارٹنر کا نام بولنا ہے اپنا اور اپنے پارٹنر کا نام بولنے کے بعد میں سوئی کے اوپر فونک مار دیجئے اور فونک مارنے کے بعد میں اپنے اور اس کے لیسن کی کلی جس پر آپ نے نام لکھ کے پہلے سے رکھائے اسی کے بیچوں بیچ میں آپ کو یہ سوئی کو اندر چھبھو دینا ہے آپ کو پروش کرا دینا ہے سوئی کو اسی طریقے سے آپ یہ کر لیجئے اور اس دھاگے میں اس سوئی میں اس کے نام کا دھاگہ یعنی آپ کے ہاتھوں میں جو سوئی ہے اس میں دو لحظن کی کلیاں چوبائی ہوئی ہیں اب اس سوئی کے اندر آپ کو اس کے نام کا دھاگہ ڈالنا ہے دھیانتا سمجھئے گا یہی آپ کو بہت صحیح طریقے سے کرنا ہے اور جب آپ دھاگہ ڈالیں گے تو شنیمار کا دن ہونا چاہیے یہ بھی بہت خاص بات ہے دن میں کبھی بھی دن آپ اسے کر سکتے ہیں لیکن دھاگہ جو آپ کو ڈالنا ہوگا یہ شنیمار کے دن ہی دن ڈالنا ہوگا اور کسی بھی چوراہے پر لے جا کر کے اسے پھینک دیجئے گا آپ کا کام ہینڈر پٹسنٹ بن جائے گا آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو ایک بار اور دیکھئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کا کام ہو گیا تو ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں ہمارے چینل جی ایس ٹی ویڈیو